اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد احسان ناظرین آپ ہمارے اس چینل پر اس سے پہلے ڈرامائی ارطورو الغازی اور کرولش عثمان کے بہت سے کرداروں کے بارے میں ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اور جو باقی رہ چکے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بہت جلد پیش کریں گے ناظرین ایک طرف تو ڈرامائی ارطورو اور کرولش عثمان میں جہاں ارطورو الغازی حریمہ سلطان اور غازی عثمان جیسے کرداروں نے ڈراما کو جہرت دلوائی وہیں دوتری طرف بہت سے ننے کردار بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں جس طرح بہت سے ننے کرداروں نے خلافت عثمانیہ کے مجاہدین اسلام کے بچپن کے کردار نبائی جنہیں بہت سراہ آ گیا ناظرین جس طرح کرولش عثمان میں بہت سے بچوں نے اپنے کردار ادا کیے لیکن ان سب میں سے زیادہ احمد آلپ کے کردار کو شوہرت حاصل ہوئی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احمد آلپ کے بارے میں بتائیں گے کہ احمد آلپ کے بارے میں تاریخ کے اوراق میں کیا کہتے ہیں اور ڈراما ایک رولش عثمان میں یہ کردار ترکی کے کس چائلڈ سٹار نے ادا کیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈراما ایک رولش عثمان میں دکھائی جانے والے مناظر کی بازنتینی کائی قبیلے کے پڑاؤں پر اچانک حملہ آور ہوتے ہیں تو قبیلے کے بہت سے سپاہیوں اور لوگوں کو بڑی بھی دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے عثمان بے کے وفادار ساتھی سپاہیوں کو بیرفتار کر لیا جاتا ہے بیرفتار ہونے والے افراد میں احمد آلپ اور اس کا والد بھی موجود ہیں اس دوران بوران آلپ اس معصوم بچے کو حسلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہاتر کبھی ہار نہیں مانتے سپاہی مایوسی میں نہیں پڑتے عثمان بے ہم سب کو بچا لیں گے عمد سے کام لو میرے شیر تو یہ معصوم احمد آلپ کیا جواب دیتا ہے کہ میں عثمان بے کا سپاہی ہوں ان بزدلوں کے سامنے کیسے جھوٹ سکتا ہوں ناظرین احمد آلپ کے ان الفاظ کو سن کے کلے میں کھڑا ہر سپاہی گونچ اٹھتا ہے بعد ازاں عثمان بھی ان سب کو آزاد کروا لیتے ہیں مگر احمد آلپ کے والد کو شحید کر دیا جاتا ہے عثمان غازی بے یتیم و بے سہارا مگر حمد و یورات والی احمد آلپ کو اپنا بیٹا بنا کر واپس لے آتے ہیں اور احمد آلپ کی پروش بالا خاتون کے زمہ لگا دیتے ہیں اس بچے کی اداکاری کے جواہر کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے نہ صرف ترکی بلکہ ترکی کے علاوہ دیگر ممالک میں تاریخ خرافت عثمانیہ میں احمد آلپ کا کردار ایک حقیقی کردار ہے ناظرین احمد آلپ سن بارہ سو ستر ایسوی میں پیدا ہوئے پانچ سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور تقریباً چھ سال کی عمر میں احمد آلپ کے سامنے وازنٹینیوں نے ان کے والد کو بھی شحید کر دیا ناظرین احمد نے بچپن میں ہی اپنے والد کی شہادت بھی دیکھی جس وجہ سے احمد کے دل میں وازنٹینیوں کے لیے بے حق نفرت پیدا ہو گئی چونکہ احمد یتیموں بے سہارہ تھے اس لیے کائی قبیلے کے تمام خواتین اور مرد احمد آلپ سے محبت کرتے تھے آپ ایک عظیم و شان جنگجو بن گئے جو تلوار اور تیر چلانے کی خوب محارت رکھتے تھے ناظرین ورخین کے مطابق احمد آلپ خلافت عثمانیہ میں پیر اندازی کے ماہرین میں شمار کیا جاتے تھے جو مجاہدین کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتے تھے عثمان غازی کے بیٹے سلطان اورخان غازی اور شہزادہ علاودین احمد آلپ کے شاگرد تھے عثمان غازی نے خود احمد آلپ کو اپنے بیٹوں کا استاد مقرر کیا تھا ناظرین احمد آلپ نے بہت سی جنگوں میں سلطان عثمان غازی کے ساتھ حصہ لیا اور بہت لمی عمر پائی آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ معرخین کا کہنا ہے کہ آپ کی شہادت سلطان اورخان غازی کی دور میں ہوئی اور کچھ معرخین نے لکھا ہے کہ آپ نے سلطان مراد اول کے زمانے میں شہادت پائی ناظرین شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ بچپن میں بیڈیو میں جکڑا ہوا یہ معصوم بچہ آگے چل کے عظیم سپاہ سالار بنے گا اور شہادت کی عالی مرتبے پر فائز ہوگا ڈرامہ کرولش عثمان کے سیزن ٹو میں احمد آلپ کا کردار ترکی کے معروف چائلڈ سٹارک اوغوز کارا نے ادا کیا اوغوز 20 نومبر 2007 کو ترکی کے شہر استمبول میں پیدا ہوئے ناظرین اس امید کے ساتھ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے مرزوان محمد احسان کو دیجئے اجازت کھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ